نمسکر میں ہوں سندیب آپ دیکھ رہے ہو دے انڈین فارمر یوٹیوب چینل جس میں میں آپ کا ہار دیکھ سفاگت کرتا ہوں اور میں لے کے ہوں آپ کے لئے آج ایک ہے انڈین جگاڑی یا انڈین تقنیق بھی آپ کہہ سکتے ہو جو پانی کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے میں پریوگ میں لینا پڑتا ہے اکثر کسانوں کو نیچی جگہ سے اوپر کی جگہ پانی ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے کچھ کرسی انتروں کی ضرورت پڑتی ہے انہی میں ہاں ہم آج ایک ہے برمے سسٹم کی بات کریں گے تو جو برما یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے نیچے سے اس کا ٹول ہے وہاں 36 انچ کا ہے اور پائپ ہے وہاں اس کی 12 انچ کی ہے یعنی کی کافی بڑا برما ہے جو پر گھنٹے کے حساب سے یعنی کی ایک گھنٹے میں یہ ہے ڈیڑھ لیٹر تک ڈیزل کھاتا ہے جو میرا چار سو پیچھا سی تین سلنڈر اٹیکٹر ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا اٹیکٹر ہے تو ایک لیٹر اٹیک گھنٹے کا ڈیزل کھائے گا قیمت کی بات کریں تو اس کی جو قیمت ہے وہ لگ بگ 25-30,000 روپے میں یہ ہے آرام سے بن جاتا ہے میرے یہاں سہر میں گنگا نگر ڈسٹی کی ڈھابا جلار کا بہت ہی پرشد برما ہے جو 25,000 روپے میں بنتا ہے اگر کسی کسان ساتھی کو لینا ہو تو میں ایڈرس بتا دوں راجستان کی سری گنگا نگر ڈسٹی میں ڈھابا جلار کام ہے وہاں آپ آکے سمپرہ کر سکتے ہو وہاں آپ کو یہ ہے اٹے ٹائم تیار ملے گا اور بہت ہی بڑیاں کرسی انتر ہے جو لانگ لائف بڑا ہے بننے میں تو آپ کو سستے بھی مل جائیں گے اور اس ہو سکتا ہے مینگا بھی ملے پر پانی کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے نیچے سے اوپر اٹھا کے ڈالنے کے لیے پانی بہت ہی بڑیاں کرسی انتر ہے جس کو مکھے واسم راجستانی میں اسے برما کہا جاتا ہے انے راجوں میں انے باسا سے کچھ کہتے ہوں گے لیکن کسانوں کے لیے بہت ہی لابدائک ہے یہ ہے ایک ہے یہ انتر ہے اگر میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں